اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم جماعت نہم کا مسئلہ جو ہے بارمے چپٹر کا پانچمہ مسئلہ کریں گے جو کہ اکس ہے مسئلہ نمبر بارہ اشاریہ ایک اشاریہ چار یعنی چوتھے مسئلے کا اکس ہے یہ اگر کسی زاویے کے اندرونے میں کوئی ایک نکتہ اس کے بازوں سے مساویل فاصلہ ہو تو وہ نکتہ اس زاویے کے ناصف پر واقع ہوگا سب سے پہلے یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے دو حصے ہیں پہلا جو حصہ ہیں وہ ہیں معلوم اور دوسرا کونسا ہے مطلوب تو معلوم جو ہے یہ تقریباً ہو تو تک جو ہوتا ہے نا یہ معلوم ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو اگلا حصہ ہے یہ ہمارا مطلوب ہے تو معلوم کیا ہے معلومات جو بھی دی ہیں وہ ہم یہاں پہ رائیڈون کریں گے اور ساتھ میں اس کو ڈرا بھی کریں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اس نے کہا ہے کہ کسی زاویے کے تو اب ہم سب سے پہلے ایک زاویہ بنائیں گے یہ جیسے یہ زاویہ ہوگی ہمارے پاس جیسے یہ اے او بی ایک زاویہ بنا دیا یعنی اے او بی ایک زاویہ بنا دیا ہم نے اب اگے کیا کہتا ہے اور ساتھ میں ہم نے زاویہ اے او بی لکھ بھی لیا ڈرا بھی کر لیا اور پڑ بھی لیا اندرونے میں یعنی کہ اس کے اندر یہاں پہ یہ اندر کوئی بھی جیسے یہ پی ہے یہ پی نکتہ ہے کوئی نکتہ ہے اس کا نام اپنی طرف سے ہم نے پی رکھ دیا تو میں ایک نکتہ پی اس طرح لے پی کیو اور پی آر دونوں برابر ہوں یعنی کہ یہ جو بازو ہے اس کے اے او اے بازو اور او بی دوسرا بازو یعنی او اے او بی یعنی پی جو ہیں دونوں کے درمیان میں ہے یعنی جتنا اے سے اے سے پی تک فاصلہ ہے جتنا ہی او بی کا پی تک فاصلہ ہے یہ ہمیں دیا گیا ہے یہ والا حصہ اب اگلا آپ نے ثابت کرنا یعنی کہ پی آر جو ہے وہ اے کے اوپر جو ہے مود ہے اور پی کیو جو ہے یہ او بی کے اوپر مود ہے پی کیو او بی کے اوپر اور پی آر کس کے اوپر اے کے اوپر تو یہ ثابت کر کے ہم نے دکھانا ہے کہ وہ اس زاویے کے ناصف پر واقع ہے یعنی کہ اگر یہ دیکھیں نا او پی او پی اس زاویے کا یعنی کون سا زاویہ اے او بی اس زاویے کے نصف ناصف ہے یہ یہ ثابت کر کے دکھانا ہے اور پی درمیان میں واقع ہے کس کے او اے اور او بی کے درمیان میں پی نکتہ واقع ہے اور پی یہ ثابت کر کے دکھانا ہے کہ یہ ناصف کے اوپر مثلا یہ ہمارے پاس ایک زاویہ نہیں ہے یہ والا اس کا ہم ناصف کریں گے یہ والا ایسے تو اگر یہ ناصف جو ہے اس کے اوپر پی پایا گیا ہم کہیں گے کہ جتنا پی سے او اے ہے اتنا پی سے او بی یہ تو دیا گیا تھا اور یہ ثابت کرنا ہے کہ پی جو ہے اس کے ناصف کے اوپر واقع ہے اب مطلوب ہے کہ نکتہ پی جو ہے زاویہ اے او بی یعنی اے او بی کے ناصف کے اوپر واقع ہے یہ ثابت کرنا ہے اس کے لئے ہم اپنی طرف سے عمل کریں گے تو ہم ایسے کی نکتہ پی کو نکتہ او سے ملا دیا یعنی کہ یہ جو پی ہے نا اس کو ہم نے اس کے ساتھ او کے ساتھ ملا دیا پی کو ہم نے او کے ساتھ ملا دیا یہ ہم نے اپنی طرف سے کیا تو اس کے بعد ہم اپنی سہولت کی خاطر یعنی کہ یہ جب اس کے ساتھ ملایا تو ہمارے پاس دو مسلسے بن گئی ایک بن گئی ہمارے پاس پی او آر یعنی پی او آر اور پی او کیو دو مسلسے ہمارے پاس بن گئی ہیں تو ان دونوں مسلسوں میں اب ہم مطابقت پیش کریں گے یہ مطابقت ہوگی کہ پی او آر اور پی او کیوں جو ہیں یہ دونوں میں مطابقت ہم نے پیش کر کے دکھانی ہے تو یہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ کیا ہوتی ہے ہیڈنگ ہوتی ہے پہلے مسئلے میں اب یہ دو لے کے ان کو آپ نے ثابت کرنا ہے ہمارے باس یہ ہے کہ اگر ہم تین چیزیں ثابت کر دیں تینوں زیلے تینوں زاویے دو زیلے ایک زاویہ دو زاویے ایک زیلہ یہ ثابت کر دیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں آپس میں متماصل ہیں اب ہمارے پاس یہ دیکھیں او پی اس طرف بھی ہے اور او پی جو ہے وہ اس طرف بھی ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس دو شکلیں او پی اس شکل میں بھی ہے اور او پی اس شکل میں بھی ہے یعنی کہ ہمارے پاس ایک زیلہ پورا ہو گیا جسے ہم کہتے ہیں مشترک ایک زیلہ ہو گیا ایک زیلہ ہمارے پاس پورا ہو گیا اچھا اس کے ساتھ ہمارے پاس اگلی بات یہ ہے کہ زاویے کی بات کرتے ہیں جب ہم نے یہ کہا کہ ناصف پر واقعہ ہوگا مساول فاصلہ ہو تو وہ نقطہ ہے اس زاویے کے ناصف پر واقعہ ہوگا تو اب یہ جو پی ہے یہ دونوں کے ان دونوں کے سینٹر میں موجود ہے پی سے جو عمود ہے پی آر جو ہے عمود ہے کس کے اوپر او اے کے اوپر تو ایک تو مشترک ہمارے پاس آگیا پی کیو او یعنی پی کیو او اور پی آر او تو یہ دیا گیا تھا ہمیں شروع میں ہی دیا گیا تھا یہ ہماری معلومات میں آگیا دوسری چیز ہمارے پاس کونچے ہوگی اینگل بورا ہوگیا یعنی دوسری چیز ہوگی ہمارے پاس زاویہ ہوگیا اب ہم نے ایک اور چیز لے لی ہے ٹھیک ہے تو ایک اور چیز جو ہے وہ ہم یہ کریں گے کہ ہم کوئی ایک زلا ہوگیا ایک زاویہ ہوگیا ایک زلا لے لیں گی یا پھر ایک زاویہ لے لیں گے کوئی ایک لے لیں گے تو ہمارے پاس پی کیو اور پی آر یعنی پی کیو اور پی آر یہ پی کیو پی آر ایک ہم نے زعویہ کی بات کی نا اس کی ایک زلے کی بات کی تھی اور یہاں پر ہم نے زعویہ معلومات میں ہمیں زعویہ دی گیا تھا یعنی یہ بھی نائنٹی کے تھا اور یہ بھی نائنٹی کا تھا دو چیزیں پوری ہوگی نا کون کون سی بھلا ایک زلہ پورا ہو گیا ایک زلہ ہو گیا ایک زعویہ کون سا یہ بھی 90 ہے یہ بھی 90 ہے یہ زابیہ ہو گیا ہمارے پاس یہ والا اور یہ زلے کی جو بات مشترک بات کی تھی تو یہ بھی ہمارے پاس پورا ہو گیا اب ہمارے پاس ایک چیز رہ گئی ہے وہ یہ تھا کہ پی جو ہے اس نے دیا ہوا تھا بعضوں سے مساویل فاصلہ ہو گئی یعنی پی کیو پی آر اور پی کیو دونوں برابر ہیں یہ تین چیزیں ثابت ہو گئی یہ کیا چیز ہے ہمارے پاس یہ بھی زلہ ہے یہ بھی زلہ ہے تو یہاں پر آپ دو چیزیں دو طرح سے لکھ سکتے ہیں یعنی کہ زواد زے پھر زواد پھر آگے زواد زے پھر آگے زواد یعنی کہ زواد زے یہ کا موضوع یہ لکھ لیں چھیک ہے یا وطربہ زلہ یہ لکھ لیں جو آپ کا دل کرے وہ دونوں میں سے لکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ایک مسلس میں تین چیزیں پوری کر دی تو یہ ایک زلہ اس زلہ کے برابر یہ زلہ اس زلہ کے برابر یہ زاویہ اس زاویہ کے برابر تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں مسلس ایک جیسی ہیں تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ والی سائیڈ اس والی کے برابر ہے یہ والی سائیڈ اس والی کے برابر ہے یہ والی سائیڈ پھر اس والی کے برابر ہوگی اور پھر یعنی کہ او پی دونوں میں ایک مشترک ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں مسلسیں کیا ہیں آپس میں متماصلہ ہے متماصلہ ہے تو پی او کیو یعنی کہ یہ والا زاویہ جو ہے یہ ہم نے ثابت کر کے دکھانا تھا کہ پی او پی او آر اور پی او کیوں دونوں آپس میں متماصل ہیں تو یہ ہم نے ثابت کر کے دکھا دیا پس نکتہ پی او ای بی کے ناظر پر واقع ہے دونوں میں آگے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں میں واقع ہے تینکی سو مچ سلام علیکم